کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی اشرافیہ کو سالانہ 48 خرب روپے سے زائد مالیت کی سبسیڈی دی جاتی ہے؟ اور دوسری جانی تقریباً دس کروڑ پاکستانی اپنے اور اپنے خاندان کے لیے روزانہ صرف ایک ہزار روپے ہی کما پاتے ہیں۔ وہ جس سیاست اور اکمرانی جب سرمایہ دار اور جگہ داری کریں گے تو قریب آدمی تو مرے گئیں۔ جس ملک کا نظام 75 سالوں سے مزدور کو اس کی حق کی کمائی میں سے صرف دو وقت کی روٹی نہ دے سکا۔ اس نظام کو اب بدلنا چاہیے۔ قریب کے پاس پانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور امیر کے پاس پانے کے لیے پوری دنیا رکھی ہے۔ اب ہمیں سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے یہ میرے اور آپ کے ووٹ سے آگے آتے ہیں پر اس دفعہ اس دفعہ ووٹ بریانی یا پیسوں پر نہیں پڑے گا۔ پاکستان کے سارے امیر اور سیاست دان انیس سو سنتالی سے سمسیڈی لیتے ہوئے آ رہے ہیں کہ قریبوں کو سمسیڈی کم ملے گی؟ اب انہیں ہماری غربت کا اسطاب دینا ہوگا۔ ہمارے بچے بوکھے سوتے ہیں جب تک ایوانوں کے اندر غریب نہیں جا سکے گا ہماری کوئی نہیں سنے گا۔ اس دفعہ ووٹ اسے ملے گا۔ جو غریب کو مٹانے کی بجائے غربت کو مٹائے گا۔ جو ہمیں بھی ہماری زندگی پر وہ ہی آکتلوائے گا جو ایک بڑی گاڑی والے کو ملتا ہے۔ جو ہماری عجرت اتنی دلوائے گا جتنا مالک منافع کماتا ہے۔ جو ہماری آواز بنے گا ہمیں ترقی اور خوشحانی دے گا جو غربت کو مٹائے گا۔ موسیقی